آج جو احتجاج کا اتمام کیا ہے کہ نیشنللی فائنری کے برطر فور آدمی کی درست مرک کیا گیا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور پریس میں مختلف مختلف کے اور ہم نے اس طرف پہ احتجاج کیا اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف جنہوں پہ احتجاج کیا اور سوبریم کورٹ نے چیپ جیسے سامنے میں نوٹس لیا آج ہم پھر اس احتجاج کے سلسلے کو آگا سو آگے بڑھاتے ہیں یہ ایک پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور اس میں ہمارے سامان جہاں ایکشنلللی کے لوگ ہیں احمدلہ شامل ہیں دیر سو افراد کی تعداد نہیں نابع علی ایشنلللی میں درجل افراد کنوپری سے نکال دیا گیا اور یہ جب دو انزار پارچ میں مشرف کی دور میں قرائبڈ ہوئی اس کو اتنی بیٹردی سے بیچھا گیا کہ آج ملک کے دور پہ پاکستان پہ جو ہم دو سو عرب اٹھ گئے اگر اسی ادارے کو ہم اپنے تحبیر اس کو لیے ہم حکومت تحبیر میں لے لے تو دو سو سے دہائی سو عرب اٹھ گئے تو یہ ہی مل جائیں گے اس ادارے کے طرح کے ان کی آمدتی اور ان کی آساسیں کیا ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم چل سکے کہ کرکشن کی وجہ سے آج اس لیسانری تقریبا انہوں نے نو عرب کے لاؤس میں گئی ہے یہ واہد دہا رہا ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر جو پروفٹ میں ہونے کے باوجود اس کو بیچا گیا اور اس بیچنے کے نتیجے میں آج یہ ہو رہا ہے کہ تقریباً جیل سو یا دیل سو سے بھی زیادہ ملازمی تو بیر اٹھ کر دیا گیا ہے چیر میں نیب خاص طور پر اس چیز کے ایکشن لیں ان کے آساسیں چیک کریں جبیل عباد غان شوئے ملک کے چیف جسٹیس سپرین پورٹ نے ریلوے کی زمین کے حوارے میں دیسیزن دے رکھا ہے کہ ریلوے کی زمین کو باگزار کرت کروایا جائے تقریباً دیگر میں میکسیمم ایریا ریلوے کی زمین پر ہوئی تا ہے نئے شیخ رشید صاحب جو وزیر ہیں ریلوے کے ذرا وہ اس طرح بھی توجہ دیں کہ ریلوے کی سب سے زیادہ زمین کراچی میں ریفینڈی کے پاس ہے خیل کارلوی طور پر نے قبضہ کر رکھا ہے اس پہ اس کو بھی چھوڑوایا جائے جبکہ سپرین پورٹ کا آڈر موجود ہے تو میں چیف آم آدمی سٹاپ سے بھی کہ آپ کے ادارے کو برنام کر رہے ہیں یہ لوگ آپ کے لئے چیف آم آدمی سٹاپ سے بھی کہ آپ کے لئے چیف آم آدمی سٹاپ کی تو آپ کے لئے چیف جس دیں لوگ کے لئے چیف آم آدمی سٹاپ کی کہ آپ نے کوئی ملس حیب کیا ہے یا کوئی درم سے ادار ملبس ہے یا کوئی بہت بجو ہوئے یا ہمیں ایسا کام دے جس پر سے یہ نکاف ہے لیکن بگاہر وجہ کے دیٹھ سے آدمی کو سینئر لوگ تھے یا ہر سکرہ سے اچھے تریکی سے جواب بگر لے وہ اس کی ملد ترقی میں دوروں نے حصہ کیا وہ بگاہر کیسی وجہ کے بگاہر دیا لیا ایک کا عباب اکتیار صاحب بگاہر کیا ہے بگاہر صاحب 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 اور برکر تو اس کے باوجود پانچ سال ہو گئے مجھے اور ہی جنا کہنا میں رفائنڈی کا نکوئی بندہ آتا ہے میں ہر پیشی میں جاتا ہوں پانچ سال سے کچھ بھی سو دو سو پیشیوں اکتر چکھا ہوں اور کچھ بھی جنا کہنا میں نہیں ہوا اور اس کے باوجود میں تو جنا کہنا میں مجھے اس کی اور جنا تو روح ڈیس سال وہ میرے گھر میں بھی میرے گھر میں بھی آئے شروع سال سال یہ خاند کی میرے میرے خاند ان شکریہ